سیرت کی تربیت اور انتظام بندے کی اختیار میں ہیں سورت کی تربیت اور انتظام بندے کی اختیار میں نہیں ہیں جیسا اللہ نے پیدا کر دیا ویسا پیدا ہو گیا لیکن سیرت سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کی اختیار میں دیا ہے بندہ اس سیرت کے اوپر محنت کر سکتا ہے جتنا گوڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا جتنی محنت کرے گا اتنا سمرہ پائے گا جتنا اپنی سیرت کو سوارتا چلا جائے گا اپنے تقوی کی منازل کو تیہ کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھے گا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ قرآن نے کہہ دیا کہ تقوی والوں کے لئے کامیابیاں ہیں دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں آخرت بھی کامیابیاں ہیں ظاہر کی بھی کامیابیاں ہیں باطن کی کامیابیاں ہیں مادی کامیابیاں بھی ہیں مانوی کامیابیاں بھی ہیں کامیابیوں کے جتنے بھی فرد دنیا کے اندر تمہیں نظر آتے ہوں گے فرمایاں وہ تقوی والوں کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی ہیں تقوی ایسی چیز ہے تو دیکھو سیرت پر مدار رکھا